ہر کال چا جلالو جی سونی تیو جی بیان کرو رسول اللہ دی عزت کرو صبحیہ دی صحابہ دی عزت کرو تے پھر سونی گال کرو تے چار مدے منز ان کی سنتا ہی ہوئی اور قوالیاں اور نادخانیاں کلین شیل اور آج کی جدید طرزیں میں چھڑکایا منہ میرا دل کرتا تھاک کر تھاک نصیب اے شرطیہ میں آنا بڑے تو بڑا خدیب دینا ایک پاس نصیبوں میں بٹھاؤ تو دنیا نصیبوں در اور نادخانیاں حضور کے لیے خدا کے لیے میں ہاتھ چھوڑوں گا امت کے سامنے کے سامنے کہ ایسے نادخانوں کو پیسے نہ دیا یہ حضور کی توہی فلمی گانے ان کی طرزوں پر حضور کے جدید لوگوں کا کلام گاتے ہیں میری کل سن لو کل ورد ہوگے یاد رکھنا میری اسی کوئی چیزہ نہیں اسی توارڈی طرح ہوتا ہے امزادہ صاحب صاحب ذات سکان تشیف فرمائے ساجد اور امان صاحب ہی ہم تہتار صاحب لندن جاتے ہیں بار برکوں میں ان سے پوچھ لیں وہاں تحفیص چلتے ہیں پتہ نہیں انہوں لکھے ہیں کہ نہیں کبھی وہاں چلتے ہیں مجھے بھی ایک دو مرتبہ اتفاق ہوا لکھ دینے کا مگر میں نے فیس مقرر نہیں فیس مقرر نہیں ان سے پوچھ لیں کہ کتنی تباہی آئی ہوئی ہیں ان کے لیکچر کو کوئی نہیں سنتا ان کی گفتگو پر کوئی دیان نہیں کرتا کیوں کہ لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں عمل نہیں کرتا اب یہ کہاں تک بولے ہیں ساری امت کے خطیب بول رہے ہیں امت نے تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے امان نہیں تو ہے انہیں سننے سب کی ہیں چسکا لگائیں گے پھر ہم بھی مسکا لگائیں گے اگر آپ چسکا لگائیں ہم بھی باتوں کا مسکا لگائیں گے میں وہ خطیب نہیں ہوں تو ساں کین کے دنسان آئے تو ساں نہیں سننی نا کہ ساں ہم اٹکا کے بولنا ہے جی صاحب دادہ صاجد صاحب کا خطاب ہوں میں خود ٹوٹے ٹوٹے الفاظ زیادہ اچھا نئے بارا کوئی جب اٹھ کر لیتا ہوں اپنے ذوق معافظ ویر بیان کر لیتا ہوں اور یہ امدہ بولنے والے ہیں لیکن ان کے یا ان سے اچھے یا ان جیسے لوگوں کا کلام سننے بھی گفتگو سے لے لکھیں ان کے کوئی تیار نہیں کوالی نادخانی ان کو لوگ سنتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں ایک آدمی ساری عمر تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی یہ مولی صاحب آن بیٹھے ہیں عبدالقادر صاحب بیٹھے ہیں مدرسہ کھو رہا تھا یہ بیچارے کیا کریں یہ دیکھتے رہتے ہیں جناب کو خدمت دین ہی آگر کریں کوئی طلب آکے خدمت کریں ان کو شاید ہوئی ہے اللہ کو مقبول ہو گیا کوئی اچھا آدمی ہو گیا ان کی خدمت کرتا ہو طلب آگر کتنے ہیں میں مدرسہ دیکھا ہوں یہ بھی ناکھانی شروع کر دیتے ہیں کوالی شروع کر دیتے ہیں چار پیسے ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں کوٹھیوں بن جاتے ہیں لیکن اب مدرسے میں کون جائے ہیں دین کی خدمت تو علماء کر رہے ہیں چالیس چالیس سال کے درس سے نظامیاں پڑھتے ہیں زان ہوئے تظم مستحہ کرتے ہیں بھوک پرداز کرتے ہیں دین سیکھتے ہیں ان کی سنتا ہی ہوئی سنتا ہی ہوئی اور کوالیاں اور راتخانیاں کلین شیل اور آج کی جدید طرزیں میں چھڑکا یا منہ میرا دل کرتا تھاک کر تھاک کر تھاک کر یہ طرزیں ہیں اور نات ہو رہی ہے حضور کی خدا کیلئے میں ہاتھ چھڑوں گا امت کے سامنے کہ ایسے نات خانوں کو پیسے نہ دیارے ہیں یہ حضور کی توہین فلمی گانے ان کی طرزوں پر حضور کے جدید لوگوں کا کلام گاتے ہیں توہین کرتا ہی ہیں علماء کی خدمت کریں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دیکھیں یہ کہتے ہیں سوچ لیں ہم نے چالیس ساتھ جو وقت کمایا ہے تو اس کا کیا فیدا ہے یہ قوالی شروع ہو جائے نام پر قبال آ جائے ساری دنیا باگ کے ادھر چلی جائے کوئی گانے والی عورت آ جائے ہے جی دنیا ادھر چلی جائے اور گھنٹویکنی بجانی آج کا لوگ کا لیجئے کیا نام پر نیشمہ نیشمہ کیا نام پر نصیبو 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 اے شرطیا میں آنا آگیا میں بڑے تو بڑا خدیم دیناو ایک پاس یہ نصیبوں ہیں بٹھاؤ دو دنیا نصیبو در ہون میں کے آخہ رشتداری کے سنا لے علمِ رسول سے تعلق ہے علمات سے تعلق ہے یا نصیبوں سے تعلق ہے اے کوئی ملدے ہی نا گالبی اتے ملدے نہ دے نا ہاں تے مطلب ہے چلو اے میں خود میں سیکھی جاندان لادہ فضل دے سمجھیں ذوق کے میرے بغیر سکھیوں جاندان سکھیوں جاندان ساریاں سوراں یہ وہ اب کے پچھے بڑے بڑے لیکن ذوق کنال کسی بات چلو یہ سینکار دیتے ہیں اے سابدان صاحب اے بہت باری سوائے ہیں لیکن انا کے نقشبندی ہوں مگر میں بانی کی تین مڑے میں چھپ کر کے بیٹھ سریں داد بھی دے رہیں تھوڑ تھوڑ سمجھائے تے مطلب ہے اسی اے نا جہاں پھن یہاں بھی کہنا ہے اس پڑے میں سمجھائے طریقے نا طریقے نا تے ماشاءاللہ ہے بھی بازاؤکر اے انہا سمجھو خوشکر بازاؤکر بازاؤکر لیکن ملن یا بندہ اے نا ملے تینانے سازہ چھیڑے ہاں ہاں بندہ اے نا نہیں چھیڑ سب اے نا ٹھیک ہے نا ہاں تو مطلب ہے مجھے بھی زاؤکر لیکن ایک ہاں تک میں علماء کی قدر کرتا ہوں عزت بھی کرتا ہوں اے جنہیں بھیجتے کے سمجھے علماء میں اے جی جنہیں فتوہ فروض اے کسی پیر صاحب نہ مرضی ویک کے فتوہ بدل دیتا ہوں کسی امیر صاحب نہ کسی وزیر صاحب نہ کسی صفیر صاحب نہ اشارہ پاکے ہیں لفافہ ویک کے بند چو بیج فتوہ رسول اللہ فتوہ میں دس ہوئے تس ہوئے تس ہی مسلمان بیٹھے ہوگا نہیں تشاکت ہے نہیں امام کے اچھا ہاں ایسے فتوہ فروض مولویوں کے خلاف ہیں آپ کے نہیں جو جو ترباروں میں فتوہ بیچا ہے جنہوں نے اور میں نے دکھا صرف پیر آنکھش کر لیا وہ پیر بیچارے کیے کر سکتے پیر تو آپ موتا جائے پیر کچھ نہیں کر سوچ رہے ہیں میں خود پیر آنکھ تُساں کے لگنا میں شکلوں بولو ہے پیر لگنا کی نہیں پیر لگنا نا پیر ہے نہیں اللہ دے پیر آنکھ تیر میڈی حیثیت میرے اور میٹوانے مالک کے سامنے ایک تیلے تونتی کا بزور ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میری کل سن لو کل ورد ہوگے یاد رکھنا بڑی بڑی اسی کوئی چیزہ نہیں اسی تواڑی طرح موتا ہے جس طرح تُس ہی مہتاج ہونا آنا کے خریداند مہتاج ترم ساتھی نے کیا سی گلستہ میں جڑے بڑے بڑے بڑھ کے پھرنے بہننا بڑیا بڑیا ٹورا لات کے حقیقتیں تکوتے اتنے ہی شردے نے اتنے ہی مہتاج ہر کل بھی اتنے ہی مہتاج ایک ساتھ بڑی کر لیں تو سب بڑی گار سکھے گا بولو کیوں مادود جا کام میں کروں اٹھے آت نکلے آت ہے جی چھڑی اٹھائی خموشی سے چلتی ہے اکبر سفر میں رکھتے نہیں کام پین ٹام سے ہے کونی جی چاہی چادر موٹس ہے جی توربے اے ذرا صدر پاکستان بھنپوچھونا منخالِ بیت الخلاوے شاید وننے ہونوں سے ہے جی وزیراعظم صاحب کو کچھ ہو اتھے بھی پہلے بتا وننے چک کرنا چاہی جکتے پشاب زورے نہ نہ آیا ہوئے جکتے زورے نہ آیا ہوئے تو پھر چیک نہیں کرنا پھر اتھے ہی چک کیش ہوگا اتنا چیک کر کے لوگ بیت الخلاوے چوئے نہ جب تُس ہی تک کو کھلیاں خدامہ کر رہے دیو اللہ نا شکر ادا کرو جتنے بڑے اتنے ہی موتاج تُس ہی اتنے بڑے نہیں ہونا تُس ہی موتاج نہیں ہونا اے سامرال صاحب کلندر آدمی ماشاءاللہ موٹران دے بیٹھے نہ پہنچے اپنے رب تے یقین ہے مانک تے تعلق ہے اے نہ پتہ قرآن پڑے حدیث پڑے عالم فادر آدمی اے ملک صاحبی بیٹھے اے بھی چنگر دلیر آدمی میں ہمیں تعریف نہ کرنا ہونا بڑی کنجو سیری تعریف کرنا ہونا ہے کہ غوث باغ نے لذبت ہے اس وقت میں اس کا خیال کرنا تے نہ کوئی صاحب دل صاحب دل کسی دل کوئی کلاشن کو پان لے نہیں کوئی باڈی گارڈ ہنجی آگا ہے کیونکہ ایمان میں نے مانا جا تھوڑا جا ہے لیکن انہا خطیبان تک ہو انہا ڈاکٹران تک ہو انہا بڑے بڑے جادو بیان شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹران تک ہو جنات پچھے بندوقان لائیں گا یہاں باڈی گارڈ باڈی تا ہے وہ یا رہا ہے باڈی گارڈ ہوئے چلے آمیں انگریزی ایٹی رپڑے آئے ہیں بار اتنا تے میں نے جیان پاڑا بھی پتا ہے باڈی میں ٹی یہ تے گارڈ ہوئے باڈی تیری ہے تے گارڈ ہوئے تے جس دی افادہ کی گارڈ ہوئے خود کر رہے ہیں تیری باڈی تیری باڈی نہیں کوئی نہیں ہوئے فیلم تیری باڈی نہیں اینی باڈی کہنے کے پھلائیے ایسانن عقل نال لانی او ایٹ جڑی مستری رنگ کے سر سہی ٹھوک کے لائے لفظہ برطرہ جاننا میں آتا ہوں اے تیری میری باڈی نہیں ہے یعنی باڈی کوئی بھی ہوئے اُن کا گارڈ ہے او باڈی گارڈ ہے تے جس لو پتہ ہے میرا گارڈ میری باڈی گارڈ ہے او مو بزوکہ رکھنے نیگ کے لئے اوپی ساو بزوکہ رکھیں تب بھر جانتی کتی اس نے نہیں در تک جانت کیا کتیا اس نے در تک اے جی تے جڑے مال رہے سے آؤ کچھ مررے سے آؤ تے جڑے درشان گھلیاں سے تواقے پہ اولیں انہیں کسی نہ بکھاڑے ہیں کسی ٹماتر پائے آپ نے پھیلے ہی تو بیچارا سودا کرنے کے وجہ تراب ہوئی اڈیا اڈیا بڈا فتم اڈیا بڈا فتم انہیں رکھیں انہیں کسی نہ بکھاڑے ہیں ایتا ایک خوف پھیلانے والی بات ہے ملک کو قوم کو حیاسہ کرنے والی بات ہے یہ تو ایک منظم گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے بہتنا آپ نے جس سے کجاتی نہیں کی اسے آپ اڈا جا اپنے مالک پتھوں میں عقیدہ مطلب ہے آپ سکھاتے ہیں لوگوں کو اور ہیں اور ٹھٹتے ہیں لوگوں سے لوگوں سے ٹھٹتے ہیں تو یہ کسی اللہ کے سوا کسی سے شرکتا ہے یہ بھی شرکتا ہے یہ بھی شرکتا ہے اور کسی آسکالی پڑے دعوے مانگر بھی شرکتا ہے شرکتا ہے یہ بھی شرکتا ہے بھرانا شرکتا ہے بھرانا شرکتا ہے شرکتا ہمیں شرکتا ہے اسے آگا نے جسے بچارہ آن پیل سکنا ہوا ایسے تنا کھڑو با کہ مولوی کو اسے ضرور کیا رہے ہیں یہ کسی کیا ہے یہ کسی کیا ہے کہ خوص پاک جنہ دنامہ نہ دیا ان کے بطول غیب پڑے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے درنا بھی شک ہاں میں مولوی کوئی بڑا توہیدی جنہ دو سوا سے اس توہید کے بقامتے کوئی پہنچیا ہوئے ہیں تو اسی کہہ دے ہو سفیان کوئی پتہ نہیں تو اسی ماں میں لگنے ہو توہید نے توساں زیادہ توہید آنی توہید بیان کرنے لے چٹ نہیں ہر کار چٹ نہ دو رہے ہیں سونی توہید بیان کرنے رسول اللہ دی عزت کا حصہ صوفیاتی صحابہ دی عزت تے پھر سونی گان کرو تے چار بندے منصر میں سے اوہ تو عید کیڑی ہوئی جنہ دو سو بیان کرو تے پتہ بیزار ہوئے گا رہے ہیں تے پھر موک میں بیان کرنا ہے اللہ جنہ عزت تھی قرآن میں چکر انہاں تے ویڈوزت دے ہیں انہاں بیدت کر رہے ہیں تے اگر اللہ ایٹا ہی بندیاں غلیل کرنا ہے تو پیٹا کوئی جیتا سبحان اللہ وَإِنَّهُمْ اِنْدَنَا لَبِذَا مُصْتَفَيْدَ الْأَخِيَارِ اے نبیان تا گروہ فرمایا قرآن میں اے میڈا چڑے آیا ہے گروہ ہے تُسی عام جائے ہو لسینی عزیت اے مکھنے نبیان تا گروہ اللہ بھی چن کے تُساں گستیان نبیان مقتضا بنا گئے تے تُسی اونالہ اے سبو کرو چونے اللہ دے اللہ دے چونے منتخاب اس حملی آلے نہیں کہ تُساں جائے چونے اے تُساں جائے چونے اے تُساں جائے چونے پھر تُساں جائے چونے رنگ کی لانے میں نے تکولے چونے 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 چونے